حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضوردہ ایک اور صحابی آمنے سامنے بیٹے انہیں بیعث ہو رہی ہے بات کر دے یا کر دے یا جناب عمر نے کیا عمر نے فرمایا دوسرے صحابی نے بھی کچھ کیا بیعث لمبی ہو گئی اس صحابی کہن دے اللہ دا فیصلہ اے وے جدیاں نیکیاں زیادہ اونگیاں جنت جائے گا تھوڑے گناہ والا جہنم جائے گا زیادہ نیکیاں کمان والا جنت جائے گا اللہ اکبر اللہ دا کرم رویا کر تقوی زہد اختیار کیتا کر جناب عمر کا نینے سنگیا گل ٹھیک بھی آکن ہے لیکن میرے نتیج تھی ہے کہ قیامت والے دن زیادہ نیکیاں تیتی گالی کوئی نہیں اللہ دا کرم ہو جائے قد امر دیاں نیکیاں برابر بھی یاد اگر برابر بھی ترازو برابر بھی ہو جائے تو یہ اللہ کا کرم ہے مجھے تو اس کی بھی امید نہیں ہے برابر ہی ہو جائے اللہ برابر فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ رائی برابر جنہیں خیر کیتے نیکی کیتیے تو لی جائے گی جنہیں شر کیتے تو لے آ جائے گا اللہ اکبر اللہ اگر برابر بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے عمر فرماتے ہیں مجھے تو اپنے متعلق یہ بھی گمان ہے زیادہ تو دور کی بازہ اگر برابر بھی ہو جائیں برابر اللہ اب سنیے نا سنیے نا تے جان علیو ترقی کرن علیو غریبی دھر میں دنیا کو امید دیتی اللہ لیکن اصلاح آپ گھاٹے میں نہیں ہیں ایمان والے ہیں عزیز سمجھنے دولت نہیں تے گھاٹے وچا اور نبی علیہ السلام نے برمایا قیامت والے دنے میری امتیں کجھ لوگیں اجائے پہلی امتہ دے بھی آنگے جنادیاں نیکیاں گھٹو آنگیاں گناہ زیادہ ہو جائے گا گناہ زیادہ اللہ دا فیصلہ انہیں اعلان کیتے ہیں میں دولانگا زیادہ نیکیاں والا جنت جائے گا جدے گناہ زیادہ آنگے فیصلہ اے وے قدرتی آباز آئے گی اے ایمان والا گناہ زیادہ آنے دنیا تے ادھے ارد گرد والے لکھانتے کروڑا والے اے میرا بندہ انہوں میں گھٹ دیتا غریبی دیتی غریبی دیتی تھوڑی دنیا تے اے میرے تے راضی ہو گیا وے آج میں رب رحمان آئے دی تھوڑیاں نیکیاں تے بھی میں راضی ہو گیا میرے قریم آقا دے غلاموں رابد آبدیوں اجڑے کہندیوں غریبی ہے حالت ماری ہے سننا اپنے نبی دی خوش قبری فرمان فرمائے دنیا تے جڑا بندہ ہے مومن تھوڑے پیسے تے نکے گھر تے غریبی دے عالم چلا تے راضی ہو گیا خدا شکر انہیں ادا کیتا نبی کریم نے فرمایا قیامت والے دن اگر روڈیاں نیکیاں تھوڑیاں بھی ہونگیاں تے اللہ بھی راضی ہو جائے جہاں پورا پورا تو لیا جائے گا اس کے فضل سے ہی جناب عمر کہتے ہیں اس کے فضل سے ہی اگر پورا بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے حضور قبلہ زلطان الاربین بولیاں برمدنے نامے سیر نا پاچھٹا کی تے نا پوری سرسائی نا پاچھٹا کی نا پاچھٹا کی آئے رتی ہو آئی رتی ہو آئی رتی ہو آئی رتی ہو آئی یوں بھی پوری نہ آئی ہوں اے وزن برابر تاہو سی باہو جدوہو سی فضل الہی ہوں اے وزن برابر تاہو سی باہو جدوہو سی فضل الہی ہوں دا فضل دا فضل حضرت میاں سا بار پہ کھڑی بھی کہنے وڈیاں میرا والیاں سایاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازا مولا جی اسی لکھ گناہ ہی ڈپے تُو ستار قدیمی تُو مالکی اسی بندے تیرے تیری سفت رہی اے وزن برابر تاہو سی باہو جدوہو سی فضل الہی ہوں اُس کا فضل فضل کرم مہربانی جنابِ آدم سبھی اللہ کی ارپے کر دینے ربنا لَا زَلَمْنَا اَنفُسَنَا وَاِلْ لَمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ مالک ہو گئی کرم کر درگزر فرما جنابِ حضرتِ یونس پاک کی ارپے کر دینے لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا آنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تھوڑے پر راضی رہیں اللہ کا شکر عطا کریں مالک کرم فرما دے درگزر فرما اللہ حضرتِ بشرا فیدی حمشیرا حضرتِ امامِ غالبنِ امامِ احمد بن حمل کے پاس چلی گئی اے تاکیو اپنی حالت تاکیئے تھے ان لوگاں نے جا کے مسئلہ پوچھ دیئے امام جی دسونا دسونا امام جی دسونا میں محنت کر دیا رات دوں جدو چند چڑھ دے میں اپنے مکان دی چھتے بے کے چندی روشنی وچ میں جناب سوطر اٹی سوطر ترنیا اٹی بڑھنیا سوطر ترنیا پرانے زمانے ویجمائیا یا امامیں کدے کدے انج بھی ہو دے راتی چان نہ ہووے انج بھی کئی واری ہوئے بادشاہ دا کا حولہ گدری ہے شان و شوکت جاہو جلال دے نالے کہ میں اس قافلے نلبتیاں چکیاں یا اس روشنی وچ میں سوطر اٹ لینیاں کیا میرے واسطے جیدے حضرت امام بہن امام عبد الرحمن نے فرمایا کوئی اور ہوئی یا تو شاید جیدے لیکن تیرے جیسے تقوے والی زہد والی عورت واسطے یہ بھی جید نہیں ہے کہ گلی سے بادشاہ کا قافلہ روشنی لے کر گدرے اور اس روشنی کی مدد سے تُو اپنا سوطر کی اٹی کا ہت لے چوری بجلیاں لامنے آلے یہ میں تقوے کی بات کروں آپ نے فرماد تیرے جیسے عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں وہ گلی سے روشنی گزر رہی ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس کے جیسے روشنی وچ جتنی دیر گزرنے میں اس وچ کدی سوطرنی اٹی کا تلینیاں تو کیا جائز ہے فرماد تیرے لیے جائز نہیں کہہ دیجئے سوہاں اتھے مسیح تاندیاں بجلیاں چوریاں مدرس سیدیاں اللہ کیا نمازیں قبول ہوں گی کیا روزیں قبول ہوں گے اللہ رحمت للعالمین نبی دے غلاموں تکونا نبی روندے رہے التجامہ کر دے رہے میرے کریمہ کا رحمت للعالمین دے متلکم المومینین حضرت امام شاہ صدیقہ فرمادیاں نے کئی واری میں تکیہ رسول اللہ نبی دے مبارک ریش مبارک داڑی مبارک تے میرا حجہ لگا میں کیوے کے آتے رسول اللہ دی داڑی مبارک بھی آنسوہاں نلتا رہے رو رو کے اللہ حضور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ گناہ گارتے نہیں ہو فرمایا شاہ میں گناہ گارتے نہیں کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بڑا جنہیں درے یتیمنوں کائنا دا سردار بڑا دیتا اللہ کا شکر اللہ کا شکر میں عرض بیا کرنا ماننے یا سال دا اج آغاز ہون والے کل آخری دنیں گو کے جناب یہ انگریزی ہے لیکن ساری دنیا جے سنا لے اسی تے جناب عربیاں تے یاد ہی کوئی نہیں ہوں دا چلو انجی کر لو لیکن اللہ دے حضور التجا کر لو ارادہ کر لو مولا جڑیاں پہلے نہ شکریاں کر چکی ہیں اللہ اوہ ماں فرما دے آنے والا وقت اے میرے مالک بس میری اکو دعاوے التجاوے مولا اپنے تویلاوہ کسے دا موتاج نہ کریں اے اللہ با کی گلے وے کہ جمیں پیارا راضی ہوئے اے مالک جیسے تو راضی ہے میں بھی راضی اللہ کی رضا پر راضی رہی یہ کیا بات ہوئی تھی عمران خانہ سان پہلے کہتے ہیں جناب شہدنا نوانے یا دودھ پہنے یہ میں اس کی عمیت نہیں کروں میں بات کروں عمران خان کو چھوڑے وہ تمہارا عقیدہ ایمان نہیں ہے اس کے کونہ اتاب کو تھبا نرانت نکان اس کی توں کیوں مساء اس پر کیوں ڈالتا ہے کہ جناب اس ہنگ کار چھوڑا اس کے کیتا رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے اور رزق لینے والی بھی اللہ اگر آپ کے نیت ارادہ یہ ہی ہے کہ یہ ہی لوگ ہیں ہماری قسمت سوارنے والے تو پھر اللہ ہی آبید ہے ہی آبید ہے